اچھا بھئی آج کے سبق میں آگے نہیں پڑھتے جتنا آج تک ہم نے پڑھا ہے کچھ اہم اہم باتیں جو میں نے ذکر کی تھی اب وہ آپ کے دوران ان کا تقرار کر لیتے ہیں بھئی سب سے پہلے آپ نے سرف بہائی پڑھی بھئی سرف بہائی میں آپ نے پڑھا تھا کہ کسی کلمے کا وزن جو ہے فاعین لام کے ذریعے نکالتے ہیں فاعین لام کے مقابلے میں جو حرف آئے گا وہ حرف اصلی کہلاتا ہے اور جو ان کے مقابلے میں نہ ہو وہ حرف زائد کہلاتا ہے وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ اسم جو ہے وہ سلاسی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا بھئی پھر سلاسی دو قسم پر ہے سلاسی مجرد ہوگا یا سلاسی مزید فی ہوگا رباعی مجرد ہوگا یا رباعی مزید فی ہوگا اسی طرح خماسی بھی دو قسم پر ہے یا خماسی مجرد ہوگا یا خماسی مزید فی تو کل چھے قسمیں بن جاتی ہیں سلاسی کس کو کہتے تھے جس میں تین حرف اصلی ہوں اگر صرف تین حرف اصلی ہیں تو وہ سلاسی مجرد اگر تین حرف اصلی کے ساتھ کچھ زائد بھی ہیں تو وہ سلاسی مزید فی رباعی وہ ہے جس کے اندر چار حرف اصلی ہوں پھر اگر صرف یہ چار حرف اصلی ہی ہیں تو وہ رباعی مجرد اگر کچھ زائد حروف بھی ہیں تو وہ رباعی مزید فی جبکہ خماسی بھی اسی طرح جو ہے اس کے اندر پانچ حرفیں اصلی ہوں گے بھئی اگر صرف پانچ حرفیں اصلی ہیں زائد کوئی نہیں تو وہ خماسی مجرد اور اگر کچھ حروف زائد بھی ہیں تو وہ خماسی مزید بھی تو یہ تو اسم تھا جو سلاسی بھی ہوتا ہے رباعی بھی ہوتا ہے خماسی بھی ہوتا ہے جبکہ فیل صرف سلاسی ہوگا یا رباعی ہوگا بس خماسی نہیں ہوگا فیل تو پھر فیل سلاسی اسی طرح وہ ہے سلاسی وہ جس میں تین حرف اصلی ہوں تو اگر صرف تین حرف اصلی ہیں تو وہ سلاسی مجرد اگر کچھ زائد بھی ہیں لیکن حرف اصلی تین ہی ہیں اور ساتھ کچھ زائد حروف ہیں تو وہ سلاسی مزید کی جبکہ فیل رباعی کس کو کہتے ہیں جس میں صرف چار حرف اصلی ہوں اگر زائد کوئی نہیں صرف چار حرف اصلی ہیں تو وہ رباعی مجرد اگر کچھ حروف زائد بھی ہیں تو وہ ربعی مزید شیب ہے پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا بھئی کہ یہ اسم ہو یا فیل ہو یہ سات قسم میں سے کوئی ایک قسم ضرور ہوگا بھئی وہ سات قسمیں بھئی وہ شیر میں نے آپ کو یاد کروایا تھا بھئی کیا شیر تھا صحیح است و مثال است و مضعف لفیف و ناقص و محمود و اجواف صحیح کس کو کہتے تھے جس میں کوئی فاعین لام کے مقابلے میں یا یوں کوئی حرف اصلی کہہ دو یا فاعین لام کے مقابلے میں کہہ دو ایک ہی بات ہے جس میں کوئی حرف اصلی جو ہے وہ حرف علت نہ ہو و علف یا نہ ہو نیز اس میں دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہیں دو حرف اصلی ایک جنس کے بھی نہ ہو اور اس میں حمزہ بھی نہ آئے بھئی تو یہ کیا ہے صحیح اور اگر پھر حرف علت آئے تو پھر اس صورت کے اندر اگر حرف علت وہ فا کے مقابلے میں آیا تو وہ مثال کہلاتا ہے اگر عین کے مقابلے میں آئے تو وہ اجواف کہلاتا ہے اگر لام کے مقابلے میں آئے تو وہ ناقص کہلاتا ہے اور اگر دو حرف علت آئیں دو حرف اصلی تو پھر اسے لفیف کہتے ہیں پھر لفیف آپ نے پڑھا تھا دو قسم پر ہے لفیف مقرون ہوگا یا لفیف مفروغ لفیف مقرون کسے کہتے تھے جس میں دو حرف علت اکٹھے ہوں سمجھ میں آیا بھئی اور لفیف مفروغ وہ ہے جس کے اندر دو حرف علت اکٹھے نہیں ہیں درمیان میں کوئی اور حرف آگیا یعنی فا اور لام کی جگہ کیا آئے گا حرف علت آ جائے گا مفروغ ہے نا فرق سے الگ الگ ہیں دون جدہ کیے ہوئے اور اگر دو حرف ایک جنس کیا آئے حروف اصلی میں سے تو یہ مضاعف کہلاتا ہے اور اگر حروف اصلیہ میں سے کسی ایک کے مقابلے میں حمزہ آ جائے کوئی حرف اصلی حمزہ آ جائے تو وہ محموز کہلاتا ہے پھر محموز پڑا تھا آپ نے تین قسم پر ہے محموز الفا محموز العین اور محموز اللام محموز الفا جس کے فا کے مقابلے میں حمزہ آئے محموز العین جس کے عین کے مقابلے میں حمزہ آئے محموز اللام جس کے لام کے مقابلے میں حمزہ آئے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک علیف ہوتا ہے ایک حمزہ علیف ہمیشہ ساکن رہے گا اور بغیر جھٹکے کے ہوگا باب باب دیکھو بغیر علیف درمیان میں ساکن ہے اور بغیر جھٹکے کے ہے جبکہ اس کے مقابلے میں حمزہ جو ہے اس پر حرکت بھی آتی ہے اور سکون اس پر بھی وہ بھی ساکن آتی ہے تو جب بھی علیف پر حرکت ہو تو وہ علیف نہیں ہے دراصل وہ کیا ہے حمزہ ہے بھئی جو بصورتِ علیف لکھا گیا ہے تو مثلا یہ ذریب یہ شروع میں علیف نہیں ہے بلکہ کیا ہے حمزہ ہے بھئی یہ حمزہ ہے اور پھر یہ حمزہ اس پر حرکت ہو تو پھر تو پتہ لگی جائے گا کہ یہ حمزہ ہے اگر ساکینوں پھر علیف سے کیسے فرق کریں گے کہ حمزہ میں جھٹکے کے ساتھ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور علیف کو بغیر جھٹکے کے جیسے علیف آپ نے پڑھا باب کوئی جھٹکہ نہیں لیکن اگر یہ ہاں حمزہ ہوتا تو پڑھتے باب باب دیکھا جھٹکے کے ساتھ بھئی سمجھا ہے بوسن بوسن یہ درمیان میں حمزہ ساکین ہے لیکن جھٹکے کے ساتھ ادا ہو رہا ہے بھئی جی اس کے بعد پھر افعال کی گردان ہم نے شروع کی تھی سب سے پہلے آپ نے بھئی سلاسی کے ابواہ پڑھنا شروع کیے اور اس میں سے سلاسی مجرد بھئی سلاسی مجرد کا پہلا باب آپ نے باب زاربہ پڑھا بھئی اس کی گردان کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم ظرف جو ہے مزار کیا آیا مذربن آیا اور اس کی جمع مزاری بھائی اسی طرح اس میں آلہ کی جمع مزاری بھو و مزاری بھائی اسی طرح بھائی اس میں تفضیل جو ہے ازربو اور اس کی جمع ازاری بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ان سیغوں پر تنوین نہیں پڑھنا بھائی کیونکہ یہ غیر منصرف ہیں اور غیر منصرف پر تنوین اور کسرا نہیں آتے آپ نحو میں پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے بھائی اور پھر اس میں یہ بتلایا تھا کہ یہ مزربن یہ آلہ سغرا ہے مزربتن آلہ وسطہ ہے مزربن یہ آلہ کبرا ہے بھائی آلہ کبرا ہے اس کے بعد دوسرا باب آپ نے باب نصرہ پڑھا تھا بھائی باب نصرہ اس باب میں میں نے آپ کو اس کا ظرف جو ہے پچھلے بزربہ کا مذریب آیا تھا اور اس کا ظرف منصر آیا مفعل وزن پر آیا تو میں نے آپ کو شیر لکھوایا تھا بھائی ظرف یفعل مفعلست اللہ زناقص اے کمال وَأَذْغَيْرِ يَفْعِلْ مَفْعِلَسْتِ اللہ زَأَبْوَابِ مِسَال تو دیکھو جو بھی یفعل ہوگا اس کا ظرف مفعل آتا ہے ظرف کس سے بنتا ہے فیل مزارے سے اگر عین پر کسرا ہو مزارے میں تو ظرف میں بھی عین پر کیا آئے گا کسرا لیکن اگر مزارے کے اندر عین پر فتحہ یا ظمہ ہو تو ظرف پر فتحہ آئے گا دونوں صورتوں میں بھئی سہنے تو یفعل اور یفعل ان دونوں کا ظرف کیا آئے گا مفعل مفعل آئے گا کیا آئے گا مفعل آئے گا البتہ ناقص اور مثال جو ہیں ان میں ان کا استثناء ہے بھئی ناقص سے ظرف ہمیشہ مفعل آئے گا اور مثال سے ہمیشہ مفعل آئے گا مفعل آئے گا مفعل آئے گا تو یاد نہیں رہتے میں نے بتلایا تھا یاد کرنے کا طریقہ بھئی کہ نا یہ شیر یاد ہے شیر کے اندر ناقص اور مثال کا لفظ آ گیا اس سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ ان دووں میں الگ ہے قائدہ اب کس میں کیسا ہے وہ سوچنا پڑے گا سوچنے کے بجائے آسان طریقہ ہے بس ناقص لفظ ذہن میں ناقص کا لفظ ذہن میں رکھیں ناقص کے شروع میں ہے نون اور نون پر ہے فتحہ زبر اوے نون پر تو اس کا ظرف بھی ہمیشہ کیا آئے گا مفعل آئے گا عائن پر فتحہ ہوگا مثال مثال کا میم شروع میں مقصور ہے اس پر کسرا ہے تو اس کا ظرف بھی ہمیشہ کیا آئے گا مفعل آئے گا عائن پر ہمیشہ کسرا ہوگا سمجھ میں آئی بات بھئی اس کے بعد آپ نے اگلا باب باب سمیعہ پڑا تھا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ باب باب سمعہ بھی کہلاتا ہے اور باب علیمہ بھی کہلاتا ہے یاد رکھنا کتابوں میں جگہ جگہ آئے گا کہیں لکھا ہوتا ہے اس باب علیمہ آپ سمجھ جائیں یہ وہی باب ہے کیونکہ علیمہ کی گردان بھی اس باب سے مشہور ہے اور میں نے آپ کو فرق بتلایا تھا کہ اس میں ظرف اور اس میں آلہ میں کس کے ذریعے فرق کریں گے شروع کے میم بھی اگہ رہی ہے ظرف میں میم پر کیا آئے گی فتحائے گا زبر آئے گی اور اس میں آلہ کے اندر میم پر کسرائے گا بھئی اس کے بعد بھئی اگلا باب ہم نے پڑھا تھا باب فتحہ بھئی باب فتحہ میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ باب فتحہ بھی کہلاتا ہے اور باب مناعہ بھی کہلاتا ہے تو بعض ساتھ چیزا فتحہ کی گردان لکھوا دیتے ہیں بعض مناعہ کی لکھوا دیتے ہیں اور اس باب کا میں نے ضابطہ بتلایا تھا کہ اس باب سے جو بھی سیغہ آئے گا اس کا عین یا لام حرف عین یا لام حرف کیا ہوگا ہمیشہ حرف حلقی ہوگا بھئی حرف حلقی بھئی اور حرف حلقی کتنے ہیں شے ہیں بھئی کون کون سے حمزہ حا حمزہ حا 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 عین غین بھئی اس سے آگے بھئی باب شروفہ آیا بھئی تو باب شروفہ میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ باب لازمی ہے متعدی نہیں ہے بھئی اس سے مجھول کے سیغے نہیں آتے بھئی اور اس میں مفعول بھی نہیں آتا اور نیز یہ باب شروفہ بھی کہلاتا ہے اور باب کروما بھی بلکہ کروما سے زیادہ مشہور ہے چاہے آپ یہ شروفہ کی گردان اس میں یاد کریں چاہے کروما کی گردان یاد کر لیں بھئی باب شروفہ اور اس باب کے اندر بھئی مجھول کے سیغے نہیں آتے اور اس میں مفعول بھی نہیں آتا اور اس میں فاعل نہیں آتا بلکہ صفت مشبہ آتی ہے فاعل وزن پر سمجھنا ہے یہ صفت مشبہ کہلاتی ہے بھئی اس کے بعد اگلا باب ہم نے کیا تھا بھئی باب افعال بھئی باب افعال بھئی اس کے اندر آپ نے اکرامہ کی گردان پڑی تھی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اکرامہ یو کریمو اس کا عمر کیا آئے گا اکرم اکرم آئے گا بھئی تو اکرم آپ حیران ہوں گے کہ بھئی یہ تو کریمو سے بنا ہے تو کریمو سے تو کیا ہونا چاہیے تھا آخر میں جزم دیا اور شروع سے علامت مزارے گرا دی تو کاف کیا ہوا ساکین شروع میں حمزہ وصل مقصور لانا چاہیے اکرم ہونا چاہیے بھئی سمجھے ہیں لیکن میں نے بتایا تھا بھئی کہ نہیں تو کریمو جو مزارے ہے اس میں حمزہ موجود ہے اس باب کا اپنا حمزہ ہے قطعی ہے مالانا وہ کبھی گرتا نہیں ہے اصل میں کیا تھا یو اکرمو تھا بھئی لیکن یو اکرمو کی گردان کریں تو متقلم کا جو سیغہ آتا ہے وہاں دو حمزے جمع ہو جاتے ہیں او اکرمو اکرمو تو او اکرمو کے اندر دو حمزے ہی کٹھے ہو گئے واحد متقلم میں اور حمزہ جو ہے وہ ادائیگی اس کی سقیل ہوتی ہے تو دو حمزے ہوئے تو یہ بہت سقل آیا لہٰذا ایک حمزہ کو گرا دیا گیا تو اکرمو کو کیا کر دیا گیا اکرمو سمجھے ہیں تو جب دوسرا حمزہ گرا دیا تو جب وہاں سے گرایا تو باقی سارے سیغوں سے بھی گرا دیا تاکہ ایک جیسے ہو جائیں تاکہ یہ نہ ہو کہیں ہے کہیں نہیں ہے بلکہ سارے کیا ہو جائیں ایک جگہ گرایا تو سب جگہ گرا دیا لہذا اکرمو ہوا لہذا جب اکرمو سے عمر بنایا تاک گر گئی اور وہ حمزہ قطعی جو تھا وہ واپس آ گیا کیا بن گیا اکرم اکرم بھئی اور ایک قانون بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی یرمیلونہ والا قانون جی کہ نون ساکن کے بعد حروف یرمیلونہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون کو اس حرف کی جن سے بدل کر اس میں اتغام کرنا لازم ہے بھئی سمجھے ہیں جیسے لین یا ذریبہ لین دیکھو نون ساکن کس سے پہلے آیا یا سے پہلے یا ذریبہ کی یا سے پہلے کیا آیا نون ساکن تو اس نون کو ہم نے یا کر کے یا میں اتغام کیا ہے اور لین یا ذریبہ پڑھتے ہیں بھئی تو یہ یا را میم لام ان سے پہلے جب بھی نون ساکن آئے گا اس کو کیا کریں گے اس حرف کی جن سے بدل کر اس میں اتغام اتغام کریں گے بھئی اتغام کریں گے اس کے بعد بھئی آگے آپ نے باب تفعیل پڑا تھا بھئی باب تفعیل بھئی اور میں نے بتلایا تھا کہ اسی باب سے کبارا سباحا حلالا وغیرہ نحت کے سیغے بھی آتے ہیں بھئی نحت نون حاتا دو نقطوں والی نحت بھئی نحت کس کو کہتے ہیں نحت عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے تراشنا استعلا میں نحت کہتے ہیں کہ ایک جملے کو مختصر کر کے اس سے ایک سیغہ بنا لیا جائے بھئی سمجھے اور یہ قول کے معنی میں ہوتا ہے تو قال اللہ اکبر اس کو مختصر کر کے کیا بنا لیا کبرا 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 کا کیا معنی قال اللہ اکبر اچھا اور اسی طرح سبحا کیا معنی قال سبحان اللہ سمجھ میں آیا اور اسی طرح حل اللہ کیا معنی قال لا الہ اللہ اسی یہ نحت کہلاتا ہے بھئی کبرا سبحا حل اللہ اگلا باب آپ نے بابیں مفعالہ پڑھا بھئی اس باب میں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کا مشہور سب سے مشہور مصدر یہ مفعالہ ہے مفعالہ قاتلہ یقاتلو مقاتلتن لیکن اسی سے ایک اور مصدر بھی بڑا مشہور ہے وہ ہے فعال فعال سمجھے قاتلہ یقاتلو مقاتلتن و قتالن قتال مصدر بھی فعال وزن پر نیز میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ان ابواب کے اندر دیکھئے اس میں فاعل آیا مقاتل اور اس میں مفعول آیا مقاتل اسی طرح اس میں ظرف بھی کیا آیا مقاتل تو یہ مجرم مزید فی کہ ابواب میں آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس میں مفعول اور اس میں ظرف کا ایک ہی وزن مکرم یا وہی مکرم یہ اس میں مفعول بھی ہیں اور اس میں ظرف بھی ہیں بلکہ اسی وزن پر مصدر بھی ان کے آتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں مصدر میمی اسے مصدر میمی کہتے ہیں مصدر میمی اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ سلاسی مجرد کے جو ابواب ہیں وہ اس میں جو گردان آپ نے پڑی اسی نام سے مشہور ہیں سمجھے آیا باب زاربہ باب نصرہ باب فتحہ جو گردان پڑیے اسی نام سے مشہور ہے لیکن اگلے باب جو ہیں وہ اس نام سے نہیں جو گردان پڑیں گے اس نام سے نہیں باب اکرام باب مقاتلہ یہ نہیں کہیں گے بھئی بلکہ اس کا مصدر نام لیں گے وجہ یہ ملنہا کہ سلاسی مجرد کے جو ہیں مسادر بہت زیادہ ہیں ان کا تو مشہور مصدر ہوتا ہے ہر باب سے وہی مصدر آتا ہے جو بھی سیغہ باب مفعالہ سے آئے گا اس کا مصدر مفعالہ وزن پر ہی آئے گا جو بھی سیغہ باب افعال سے آئے گا اس کا مصدر افعال وزن پر ہی آئے گا سمجھو ہے لیکن سلاسی مجرد میں ایسا نہیں ہے آپ نے آگے بھی دیکھا چل کے چون الوسام وَلْوَسَامَتُ دیکھو اس کا اپنا لگ وزن ہے ذرہ بھائی اذری بھو ذربن ذربن یہ فعل وزن ہے اور اس کا کیا وزن ہے وَسَامُن وَوَسَامَتُن وہ فعل تو نہیں ہے وہ تو فعال وفعالتن تو سلاسی مجرد کے مسادر کافی زیادہ آتے ہیں بھائی اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے جیسے علم و سیغہ کے اندر پڑھیں گے سلاسی مجرد کے مسادر کے تو لہذا چونکہ ان کے مسادر ہی مختلف ہیں ہر ایک الگ اپنا اپنا مستر آتا ہے تو وہاں مستر سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی کون سا باب ہے تو وہاں جو گردان پڑھی ہے بس اس سے مشہور ہے یہ باب بھائی مستر الگ ہو سکتا ہے گردان اسی طرح جو بھی باب زرابہ سے آئے گا سیغہ گردان اسی طرح ہوگی ہاں مستر اس کا اپنا ہوگا جو بھی باب نصرہ سے آئے گا گردان اسی طرح ہوگی نصرہ کی طرح لیکن مستر کیا ہوگا اس کا مستر الگ ہو سکتا ہے بھئی ہو سکتا ہے اسی وزن پر آئے ہو سکتا ہے اس کا اپنا الگ وزن ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی جبکہ یہ باقی ابواب اپنے مسادر کے نام سے مشہور ہیں تو یہاں آپ جو گردان پڑھی ہے وہ نہیں لیں گے کہ یہ باب اکرام سے ہے باب مقاتلہ سے بلکہ مستر کا نام لیں گے یہ باب افعال سے ہے مستر کا وزن ذکر کریں گے یہ باب تفعیل سے ہے یہ باب مفعالہ سے ہے باب مفعالہ سے ہے اسی طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ بھئی یہ مستر آپ پڑھتے ہیں ذربا یذبو ذربا یہ مستر منصوب کیوں ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ مفعالہ مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے ذربا یذبو ذربا یہ مفعالہ مطلق ہے بھئی اور مفعالہ مطلق منصوب ہوا کرتا ہے آپ نح میں پڑھیں گے بھئی سمجھ میں آیا مفعالہ مطلق اسے کہتے ہیں وہ مستر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو جیسے ذربا یذربو ذربا تو دیکھو ذربا مستر ہے اور ماقبل فیل کیا ہے یذربو اسی کے معنی میں ہے تو لہذا وہ مستر جو ماقبل فیل کے معنی میں وہ کیا کہلاتا ہے وہ مفعالہ مطلق اور وہ منصوب ہوا کرتا ہے تو لہذا تمام گردانوں میں یہ جو مستر منصوب ہے یہ مفعالہ مطلق ہونے کی بنا پر ہے نیز میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جیسے دیکھو معروف کے سیغوں کے ساتھ بھی وہی مستر ہم پڑھ رہے ہیں مجھول کے ساتھ بھی ذربا یذربو ذربن دیکھو وہی ذربن ہے اور ذریبا یذربو مجھول کے سیغیں ان کے ساتھ بھی وہی مستر ہے ذربن ہے بھئی تو دراصل اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عربی میں مجھول مستر بھی یہی ہوتا ہے اس کا الگ کوئی وزن نہیں یہی مستر معروف بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی مستر مجھول بھی جیسے ذربن کا معنی پٹائی کرنا اور اسی ذربن کا معنی پٹائی کیے جانا مطلب ذربن کا معنی وہ مارنا اور اسی ذربن کا معنی مارے جانا چلیے برحال یہ تو ایک گہری بات ہے آپ یاد رکھیں آگے چل کے کبھی کام آئے گی آپ کے بھئی مستر معروف مستر مجھول کی بات بھئی نیز میں نے آپ کو بتلایا تھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام گردانوں میں اس میں فائل کے ساتھ ہوا کا لفظ ضمیر آتی ہے فہوا ذاربن اور اس میں مفہول کے ساتھ ہر جگہ کیا آتا ہے ذا کا فزا کا مضروبن ذا کا اس میں اشارہ ہے اور ہوا ضمیر ہے بھئی یہ کیا وجہ ہے اس میں فائل کے ساتھ ضمیر لاتے ہیں اور اس میں مفہول کے ساتھ اس میں اشارہ بھئی بھئی یاد رکھئے اس میں فائل قوی ہے اس میں مفہول ضعیف ہے وجہ یہ اس میں مفعول کا اسناد ہوتا ہے مفعول کی طرف بھئی بس اتنا آپ یاد رکھیں بھئی آگے چل کر آپ پڑھ لیں گے تو اس میں فائل کا اسناد ہوا فائل کی طرف اور فائل مصنیدلے ہوتا ہے تو اس میں وہ قوی ہے تو اس میں فائل بھی کیا ہوا قوی اور اس میں مفعول کیا ہے زعی اسی طرح جو معرفہ کی آپ نے پانچھے قسمیں پڑھی ہیں بھئی نح میں معرفہ جو ہیں سارے ایک جیسے نہیں عالم بھی معرفہ ہے معرف باللام الرجل یہ بھی معرفہ ہے ہوا ضمیر بھی معرفہ ہے اس میں موصول اللذین بھی معرفہ ہے اس میں اشارہ بھی معرفہ ہے لیکن یہ سارے معرفہ ایک درجے کے نہیں ہیں بلکہ بعض معرفہ قوی ہیں بعض ان کی بنسبت ضعیف ہیں یعنی بعض میں تعریف زیادہ ہے بعض میں تعریف کم ہے تو یاد رکھئے ضمیر میں تعریف زیادہ ہے اور اس میں اشارہ میں تعریف کم ہے تو لہذا ضعیف قوی معرفہ ضمیر جو ہے وہ قوی معرفہ ہوئی اور اس میں اشارہ ضعیف معرفہ ہوا تو لہذا قوی کے لئے قوی لائے اور ضعیف کے لئے ضعیف اس میں فائل قوی تھا تو اس کے لئے معرفہ بھی قوی لائے ضمیر لائے اور اس میں مفعول ضعیف تھا تو اس کے لئے معرفہ بھی ضعیف لائے اور وہ کیا اس میں اشارہ لے آئے بھئی اس میں اشارہ بھئی یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی اور نیز میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ یہ جو گردانیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو سرف سغیر کہا جاتا ہے یا گردان سغیر سرف اور گردان کا ایک معنی سرف سغیر کہا جاتا ہے یا گردان سغیر کہا جاتا ہے اسی کے چھوٹی گردان ہے بھئی ہر گردان سے ایک ایک سیغہ ہے زربہ معروف سے صرف ایک یا ذریبو مزارے معروف سے ایک سیغہ زربن فوہ ذریبن وزوریبا اس میں فائل بھی ایک ہی اس تصنیہ وغیرہ مونس کچھ نہیں لائے تو ساری گردانوں سے ایک ایک سیغہ بس لیا ہوا ہے تو یہ کیا ہے سرف سغیر ہے اور دوسری گردان جس میں ماضی کے سارے سیغے آپ پڑھتے ہیں چودہ سیغے مزارے کے سارے چودہ سیغے پڑھتے ہیں وہ سرف کبیر کہلاتی ہے کہ اس میں سارے سیغے آ جاتے ہیں غائب کے بھی مخاطب کے بھی متقلم کے بھی تو اسے گردانے کبیر کہتے ہیں بھئی باب احمرہ آیا تھا بھئی باب افعال لا يفعل و افعال آلان میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس باب کا شد لازمی نہیں ہے بھئی جیسے میں نے بتلایا تھا ارعاوہ اسی باب سے ہے بغیر شد کی ہے ارعاوہ دیکھو شد کا ہی نہیں ہے ہے اسی باب سے ارعاوہ ارعاوی سمعنے تو معلوم ہو اس باب کا شد لازمی نہیں ہے نیز اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں فق کے ادغام ہوتا ہے احمرہ احمرہ احمرو احمرت احمرتا احمررنا سمعنے تو دیکھو فق کے ادغام ہوا معلوم ہو اس کا شد لازمی نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں باب تفعیل اور باب تفعیل کا شد لازمی ہے بھئی وہ ہمیشہ وہاں فق کے ادغام نہیں ہوگا شد رہے گا ہمیشہ دیکھو وہاں اسی طرح شد ہر جگہ شد اس میں رہے گا اسی طرح باب تفعیل کے اندر بھی شد لازمی ہے بھئی ہمیشہ رہے گا جو بھی سیغھا ہے گا اس میں شد ہوگا پھر بھئی یہاں پر میں نے بتلایا تھا کہ اس میں فاعل جو ہے وہ بھی محمرن ہے اور اس میں مفعول بھی محمرن ہے لیکن دونوں کی اصل الگ ہے اس میں فاعل اصل میں کیا تھا محمررن اور اس میں مفعول اصل میں کیا تھا محمررن تھا بھئی پھر دو حرف ایک جنس کے ہوتھے اول کو ساکین کر کے ثانی میں کیا کر دیا گیا ادغام کر دیا گیا تو دونوں محمرن ہوئے بھئی دونوں محمرن ہوئے بھئی اور پھر میں نے آپ کو ان کی سرف کبیر کا طریقہ بھی بتلایا تھا بھئی سمجھ میں آیا آگے ہم نے باب دہراجہ پڑھا تھا بھئی باب دہراجہ بھئی رباعی مجرد کا باب ہے میں نے بتلایا تھا کہ اسی سے نخت کا باب بسمالہ اور حاوقالہ آتا ہے بسمالہ اور حاوقالہ بسمالہ یوبسملو بسمالہ تن کیا مانا تو دیکھو کتنا طویل کلام تھا اس کو مختصر کر کے بسمالہ ایک سیغہ بنا لیا گیا اور اسی طرح حاوقالہ کا کیا مانا ہے تو یہ مختصر حاوقالہ یحاوقل ہو گیا بھئی نیز میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ بعض باب آپ نے پڑھے ان کے اندر علامت مزارے پر پیش تھا بھئی اور بعض میں فتحہ تھا بھئی دیکھو زاربہ یزریبو یا پہ فتحہ ہے زبر ہے اور اکرامہ یکریمو یا پہ کیا ہے پیش میں نے بتلایا تھا صرف چار باب ایسے ہیں جن میں علامت مزارے پر پیش یعنی زمہ پڑھیں گے باقی جتنے ابواب ہیں ان کے اندر کیا کریں گے مزارے پر فتحہ پڑھیں گے وہ چار باب یاد رکھنا وہ ہے باب افعال باب تفعیل باب مفعالہ اور باب دہرہ یوں کو وہ باب جن کی ماضی چار حرفی ہے چاہے اصلی ہوں زائد ہوں اس سے بحث نہیں چار حروف پر ماضی کا پہلا سیغہ جس کا مشتمل ہے اس کے علامت مزارے کیا ہوگی مزمو اور وہ صرف یہ چار ہیں اکرامہ ہے دیکھو کررامہ چار حروف ہیں دو راہ ہیں درمیان مشہدت قاتلہ چار حروف ہیں دہراجہ چار حروف ہیں باقی جتنے باب آپ دیکھ لیں ان کے حروف ماضی کے اندر پہلے سیغے میں چار سے کم ہوں گے یا چار سے زیادہ ہوں گے چار کسی کے نہیں ہیں صرف انہی کے ہیں سمجھ میں آیا بھئی اس کے بعد آگے آپ نے ایک باب وعدہ پڑھا بھئی باب وعدہ یعیدو پڑھا آپ نے بھئی وہاں میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ یعیدو دراصل کیا تھا یعیدو تھا بھئی اور قانون ہے بھئی کہ جب کیا ہے مزارے کے اندر واو آجائے کس کی جگہ فاک کی جگہ آجائے اور اور فتح اور کسرہ کے درمیان آئے تو اس واو کو گرا دیتے ہیں لہذا یہاں بھی یعیدو واو آیا مزارے میں آیا فا کی جگہ آیا اور فتحہ اور کسرہ ماں قبل میں فتحہ ہے واو کے اور ماں بعد میں کسرہ تو اس واو کو گرا دیا تو یعیدو ہوا بھئی یعیدو ہوا بھئی آگے پھر ہم نے مثال کے ابواب شروع کیے تھے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اب سارے ابواب اب ہم صرف مشک کریں گے صحیح کے اندر سارے مشہور باب آگئے اب ہر ایک میں سے تو باقی سب میں بھی اسی طرح آئے گا ہفت اقسام میں لیکن ہم سارے ابواب کریں تو بات بڑی طویل ہو جائے گی وہ ڈیڑھ سو سے بھی اوپر ابواب چلے جائیں گے تو لہٰذا بس تھوڑی تھوڑی مشک کر لیں گے قوانین کا اجراء کر لیں گے باب کا طریقہ آ جائے پھر کوئی سی غبی آپ کے لئے انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گا بھئی اسی طرح آپ کو میں نے یہ بھی بتلایا تھا بھئی کہ حروف علت جو ہیں وعو علف اور یا ہیں اور حروف علت وعو علف یا ہیں اور یہ اگر ساکن ہوں ان میں سے وعو علف اور یا میں سے علف تو میں نے بتایا تھا ہمیشہ ساکن رہے گا البتہ وعو اور یا کبھی ساکن ہوں گے اور کبھی متحرک تو جب یہ ساکن ہوں اور ان کی ماقبل کی حرکت ان کے معافق ہو یعنی علف سے پہلے فتحہ ہو وعو سے پہلے زمہ ہو یا سے پہلے کسرہ ہو تو اس وقت یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں تو جہاں کہیں ذکر آجائے حروف مدہ سمجھ جائیں یا تو علف ہے جسے ماقبل فتحہ ہے یا وعو ہے ماقبل زمہ ہے یا یا ہے ماقبل کسرہ ہے اور یہ ساکن ہیں ان پر حرکت نہیں ہے تو یہ ساکن اور ماقبل حرکت ان کے معافق ہو تو یہ حرف مدہ کہلاتے ہیں مدہ کہلاتے ہیں مد کا معنی ہے کھینچنا تو یہ ان کی وجہ سے مدہ کی حرکت کو کیا کیا جاتا ہے کھینچ کر لمبا پڑا جاتا ہے بھئی سمجھ جائیں تو یہ لہذا حروف مدہ کہلاتے ہیں اور اگر واؤ اور یاس ماقبل فتحہ ہو یعنی ان کے معافق نہ ہو حرکت تو پھر اس صورت میں یہ حروف لین کہلاتے ہیں لین سمجھ جائے آیا اسو کے حرف مدہ نہیں کہلاتے جب یہ ساکن ہو اور ماقبل کیا ہو فتحہ ہو فتحہ ہو بھئی اسی طرح اجتماع ساکن ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا اجتماع ساکنین کہلیں یا التقائ ساکنین کہلیں ایک ہی بات ہے بھئی سمجھ میں آیا تو اجتماع ساکنین یعنی دو ساکن حرفوں کا جمع ہونا میں نے بتلایا تھا یہ دو قسم پر ہے ایک علا حد ہی ہے اجتماع ساکنین علا حد ہی دوسرا کیا ہے اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی اجتماع ساکنین علا حد ہی یہ جائز ہے اور اجتماعی ساکنین على غیر حد ہی یہ جائز ہے جو جائز ہے اجتماعی ساکنین على حد ہی وہ کسے کہتے ہیں حرف اول کیا ہو دو ساکنوں میں سے پہلا ساکن کیا ہو حرف مدہ ہو اور دوسرا ساکن مدغم ہو جیسے ضالین علف اور لام آگے ساکن لام بھی ساکن لیکن اول علف وہ حرف مدہ ہے اور لام کیا ہے مدغم ہے تو شرائط پوری ہیں تو یہ اجتماع ساکنین على حد ہی ہے یہ جائز ہے مولانا لیکن اس کے علاوہ ہو اول کیا ہو حرف مدہ ہی نہ ہو یا ثانی مدغم نہ ہو تو یہ کیا ہے اجتماع ساکنین على غیر حد ہی یہ جائز نہیں ہے پھر تعلیل وغیرہ کر کے اس کو بدلتے ہیں اسی طرح بابی افتعال کے اندر بھئی مثال میں آپ نے قانون پڑھا تھا کہ اتقادہ دراصل کیا تھا ایو اتقادہ اور قانون ہے کہ بابی افتعال میں فاقلم کی جگہ واو یا یا آ جائے تو اس کو تا کر کے تامیں ادغام کرتے ہیں تو اتقادہ ہوا اسی طرح اتصارہ ہے اصل میں ایو اتصارہ چلیے بھئی مختصر تقرار ہو گیا بھئی جی سمجھ میں آیا پہلے تو یہ باتیں تفصیل سے گزریں تھیں اب چلو مختصر انتھر آپ کے ذہن میں تازہ ہو گئیں بھئی چلیے بس بھئی مولانا اللہ علم بحقیقت الکلام